جہاں بھی آئے میرا بچہ واپس دے دو اللہ کے نام پہ دے دو تھانے جاتے ہیں کوئی ساڑھی مشکل حلسان نہیں ہو رہی ہمارا بچہ سانو واپس مل جائے ہم غریب آدمی آئے دن کے دو بجے ہمارا بچہ گائب ہوا ہے اب یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس آئے اس کا نمبر بھی آئے لیکن پھر بھی بازیاب نہیں ہو رہا ہی ہو رہی اسلام علیکم جی میں ہوں روبہ عروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوڈیجیٹل ناظرین اس وقت جو بے یاروں مددگار کپل میرے ساتھ موجود ہے ان کا نو سالہ بچہ گزشتہ تین ماہ سے غائب ہے پولس وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب اور ہر در یہ جو ہے وہ کٹ کٹا چکے ہیں لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ کہیں سے بازیاب نہیں ہو رہا کیسے بچہ غائب ہو گیا معاملہ کیا ہے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کوششت بہت کر رہے ہیں با جی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بچے کے خاطر پوکھے پیٹ میں گول رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ملے لیکن ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی کوئی مدد نہیں ہو رہی تھانے جاتی ہے تیسرے مہینے کے دس ریکہ بکوا ہے آج دن دیکھ لو بے کتنے دن ہو گئے آج کل آج کل یہی لگ رہی ہے ہم سارے داروں میں جتنے آئی چیز لگ کر اس بھی تک ہم کیا ہے یہ لنبر ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھ لو لنبر ہمارے پاس ہے لیکن ہماری کوئی مقصد پر کوئی ساری مشکل حلسان نہیں ہو رہی ہماری اتجالت کرتے ہیں ہمارا بچہ مجھے مل جائے مریو نواز آمد ہمارے جھولی اٹھتے ہیں ہمارا بچہ ساروں واپس مل جائے ہم غریب آدمی ہیں ہمارا اللہ سے زیوہ کوئی ہے ہماری مدد کہتو مریو نواز ہمارا بچہ کہا گیا کہا گیا دن کے دو بجے ہمارا بچہ گائب ہوا ہے چھیک ہے اچھا اچھا ایک منٹ حوصلہ کریں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی آواز تو ہر جگہ پنچا دی کبیر والا سے آپ آئے میں یہاں پہ کیا کام کرتے تھے بچے کیا کیا کام کرتے تھے کہاں سے گم ہوا بچے میرا میں یہاں دیاری کرتا ہوں باجی ستو قتل میں آ کے دیاری کرتا ہوں پہلے لمبار تھے میں ستو قتل میں آیا میرے بچے پچھے پڑ دیا میں پھر اتھے آ کے پڑھنے گتے ہوں سبوت تو انمت دیتا ہے بے میں اتھے آ کے بچے پڑھنے گتے جدو میری سرسکت نہیں سمجھے دیاری کرتے ہیں وہ نے ماشتر آ دیاں بے انہ دی وردیاں لے کے آو تے پھر بچے پڑھا ہو جے وردیاں نہیں تے پھر بچے ساردھے نہ بے جو میں کہ سارجی میری ایک مزدوری نہیں لگ رہی میری جسٹ ہے مزدوری لگی میں اپنے بچے رو میں بچے دے نال لگے میں گوبارے میں چڑھو گیا لیکن میں پھنیاں دے نہیں گوبارے میں چڑھو گیا تے دوسرے جنہ میں اندھے بے تا سی میرے بچے ہی نال جاندے سی جتو انہ نے میرا بچے وڈا پھڑے آنا وہ تو میں ڈار گیا اسی اندھے بچے دیتے اسی گوبارے بیٹے بچے دیتے میں گئے میرا پتچا تو اتھے جانا مسید دوچ تے تو سکول جانا ہے تو اس سکول جانا جانا میں تنہوں پرائی ویڈ سکول پا دینا جیسٹ ہے میری سسکت ہوئے گی میں تنہوں وردی لائکے دے وگا تے تو انہوں میں سکول بے جے بچے تسی پچھے بھی پڑھے دیا میں اتھے بھی تور پڑھا وگا لیکن اتھے مگائی ہو گئی زیادہ میں بچے پڑھا نہیں سکیا تے بچے دے رالی بچے لال کے شادی آل تے آیا تین بچے سی اے بچے میرے گروھ یارہ وجہ گروھ نکلے نے دے اٹھے پھر دے آپ کے گیرہ بچے ہاں جی تے اے اتھے دو وجہ تاک پھر دے رہنے سانو این سی پہلے پتہ چلیا جدو کامری چک کروائے نے اٹھے پتے چلیا بچہ دو وجہ تے چھے منٹیں تے اے تو غائب ہویاں اے جڑا ساڑھے کولو اے ہاتھ پتال دا ایسا ہسپتال ہے یہ اچھو بچہ جی اچھا جی یہ کہاں پہ ہے واپٹا ٹاؤن کے قریب ایک پرائیوٹ سکول ہے اور لائف کیر ہسپیٹل ہے یہاں سے گائب ہوا اچھا ایک منٹ کیے بتائیں کہ یہاں پہ یہ بچہ کیا لینے گیا تھا گھول چکردگی ہے بہت سے بچے لائے تو گائیں تو واپسی ہو سکرائے کامرا چاہی رہی تو بچوں کے ساتھ کھیلنے گیا تھا ہاں جی مونڈے ساڑھے دن لات ٹوٹ گئے نا سوالات بنا رہے گیا سواپسی ہیں تو انہاں بچے نال چل گئے واپس کتنے بچے آپ کے پانچ پانچ بچے ہیں آپ کے اور کوئی بھی سکول نہیں جا سکتا دھیاری کرتے ہیں ظاہر ہے نہیں پتا چلتا ہوگا کہ کون سا بچہ کہاں پہ باہر پھر رہا ہے جی کوئی اندازہ ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھی گمو آتی تین دن بعد منڈی بھاول دین سے ملا تھا ساڑھا بچہ ایس آدمی کو لوں اے اوڈا لمبرے اے دے کو لوں پہلے بچہ ساڑھا برامت ہویا سی یہ کون ہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے کوئی دشمن دار ہے کون ہے کوئی رشتہ داری نہیں ساڑھی جی ساڑھے دیئے تھے تاوان دیا تھا اس کو ہاں ہاں اس نے فون کیا تھا آپ کا بچہ میرے پاس ہے آ کے بچہ لے جاؤ کتنے پیسے دیا تھے اے میں نے اس کو دو ہزار دیا تھا کرائے پہ زیادہ پیسے نہیں دیا اس نے کرائے بھیج دو اس نے بچہ دے کے اس نے میرے بچہ میرے پاس آگیا اٹھارہ دن بعد بچہ میرا غائب ہو گیا بچہ خود اپنی مرضی سے تو نہیں بھاگتا نہیں نئی بچے میرے نہیں بھاگتے جہاں بھی جاتے شام کو گھار آتے ہیں یہی کام کرتے تھے انڈے گبارے لیکن وہ بھی ہم نے چھوڑا دیا کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے یہ بچہ میرے نے کس نے پکڑا اس نمبر پہ دوبارہ رابطہ کیا جی کہا ہے تھاندان نے بھی کیا ہے اس نے وہ اپنا اس نے تھاندان سے بات کیا اس نے فوٹو بیجیا ہے تھاندان کے ساتھ یہ تصبیر میں کہہ یہ تصبیر میری بچے کیا ہے وہ پہلے والی نہیں اب کیا ہے یہ جو اس نے بچہ میرے یہ نہیں منڈی پہاو دین کی اس بندے کے پاس آپ کا بچہ ہے اس کے پاس ہے اس لیے ہے اس نے وہ جلے منڈا میں ہٹا کے لائے اسی او کپڑے ہور سی جدو منڈا میرا ایتو گائب ہوئے او کپڑے ہور سی اسی انہوں نے کپڑے دے پچھانے جلے انہوں نے فوٹو بیجیا ہے تھاندار دے بھئی اے فوٹو ہے جلے فوٹو آیا تھاندار دے میرا بچے ہی نہ دیکھو لے میرے لیادا میرے بانی یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس ہے اس کا نمبر بھی ہے لیکن پھر بھی بازیاب نہیں ہو رہا نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اس کو ہم نے اس کپڑے میں زریوں پھتائے جدو کپڑے پھڑے نے ان کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے نہیں ہمارے پاس تو کوئی ڈیمانڈ اس کی تو نہیں کوئی ڈیمانڈ پیسے پہ کارا تو نہیں مانگ رہے ہمیں ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں مانگ رہے مریم نواز کو کوئی پیغام دینا چاہے اپیل کرنا چاہے یہی پیغام دینا چاہتے پہ ہماری آج جھولی ہے ہمارا بچہ واپس مجھے پھیل جائے جہاں بھی آئے میرا بچہ واپس دے دو اللہ کے نام پہ دے دو کہا گیا میرا بچہ دن کے دو بچے گا ہوا ہے میرا بچہ کو گریب آج بھی دیاری کرتا مانگتا نہیں ہو یہ ہمارے پاس کارڈ ہے آپ مزدوری کے یہ کارڈ ہے ہمارے پاس چلیں حوصلہ کریں تھوڑا سا حوصلہ کریں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی آواز پہنچائیں ہمارے پاس کارڈ ہے دیاری والوں کو یہ دیکھ لو آپ دیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کارڈ مجھے سمجھ آگئی ہے یہ جی کبیر والا کے مزدور ہیں لاہور میں آکے جو ہے وہ انہوں نے اپنے کبارے بیچے انڈے بیچے سب فیملی کام کرتی ہے یقین بچے بھی ساتھ جو کام کرتے تھے کوشش کی پڑھانے کی لیکن اتے بڑے شہر میں ان کے بچے جو ہے وہ ایک بیٹا گائے پہلے ہوا جو کہ مل گیا چائل پروٹیکشن بیورو سے دوسرا بیٹا جو کہ تین دن کے لیے پہلے گم ہوا اور پھر مل گیا ایک نمبر سے فون آتا ہے وہ پیسو کی ریمانڈ کرتے ہیں بے شک بہت چھوٹی سی رقم لیکن اس کے بعد وہ تین اٹھارہ دن کے بعد پھر اٹھارہ دن کے بعد پھر سے گائب ہو جاتا ہے اور جس شخص نے پہلے بچہ دیا تھا اس کے پاس اس کی فریش تصویر موجود ہے یہ سب کلوز ہونے کے باوجود پولیس کیوں کچھ نہیں کر پا رہی کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا